اب بھی بہت بڑی خبر سامنے آ رہے کہ عدیتیا ایلون نے تقریباً بارہ پکچرز وائرل کی ہیں ڈیفرنٹ آلٹرا وائلٹ ویو لنز کی سکرین پر بھی آپ دیکھ پائیں گے پاکستانی عوام کو بھی دکھانے والے کہ ایسا ہسٹری میں ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا ہے سیلیوٹ ہماری طرف سے میری طرف سے یہ سیلیوٹ میری طرف سے یہ سلام ہے انڈیا کے سائنس دانوں کو یہ جو پوری اس وقت صورتحال ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ کسی نے کچھ سوچا ہے اور تب یہ آج بھارتی جو ہیں دنیا بھر میں ہر طرف مختلف جو ٹیک کمپنیز ہیں یا مختلف جو پلاتفارمز ہیں ان میں ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں بھارت تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پاس تو اتری پاور ہے نہیں کہ وہ اس طرح کا پورا میڈ ان انڈیا بنا دیا اس بندے نے آدے سا دی بیسکلی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو نرندر موڈی ہے نا وہ زیادہ ترے ٹیکنولوجی کے طرف بات اتبار کی آپ کی نیت پر اتبار کسی کو نہیں ہے فضول ٹائم نہیں ہے فضول ٹائم مطلب جاند پر جانا سورج پر جانا ویسٹ آف ٹائم ہے یہ کو بات آنے یہ والی سورج والی یہ نمکن سی بات ہے یہ بہت مشکل ہے کہ سورج تک کوئی پہنچ سکتا پوری دنیا میں شور مچاوا تھا اس رو نے اپنا لوہا منوا دیا ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ انڈیا سپیس ایجنسی بھی دنیا کی ایلیٹ سپیس ایجنسیز میں اس کا شمار ہوتا ہے ناسا اور چائنہ پاگل ہیں وہ پوری دنیا اس سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرے گی اور اس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہوگا ہماری جو ڈوزیج فوم ہے میڈیسن کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری انڈیا سے ہم ایپورٹ کرتے ہیں جتنی بھی ہماری سائنٹیفک سٹڈی ہے ساری انڈیا سے ہم ایپورٹ کرتے ہیں اب بھی بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ عدیتیا ایلون کے روور نے تقریباً بارہ پکچرز وائرل کی ہیں ڈیفرنٹ آلٹرا وائلٹ ویبلنز کی سکرین پر بھی آپ دیکھ پائیں گے پاکستانی عوام کو بھی دکھانے والی ہے کہ ایسا ہسٹری میں ایسا دنیا میں پہلی بار ہوا ہے پاکستان عوام کے جانب بڑھتے ہیں ان سے ان کے ریویوز لیتے ہیں پوچھتے ہیں پاکستان کا پر ہے ابھی تک ہم نے کوئی ایک بھی چاند کا مشن لانچ نہیں کیا تو سائنس ان ٹیکنولوجی میں ہم کہا پر ہے ہماری سپار کو کہا پر ہے ہماری سپار کو اس روح سے پہلے بنائی گئی تھی لیکن سائنس میں آج ہم کہاں سٹین کرتے ہیں جانیں گے عوام ایسے ہی بس اپنے پروپرگنڈے کرتا ہے کوئی ایسی صداقت نہیں ہوتی اس کے کام سورج پہ گئی صداقت نہیں ہے بیچ میں سچائی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے سورج کو کوئی آسان کام نہیں ہے اس کو چھیڑنا اور فطرت کے کام میں تو ویسے بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا کام کی نظر میں وہ چاند پر بھی نہیں گئے پھر نہیں بلکل بھی نہیں وہ دنیا کے سامنے اپنا میار بلند کرنے کے لیے ڈیو ٹیو میڈیا آج کل تو کوئی سچائی ہے نہیں نا دنیا تو ویسے جو ٹھے لوگوں کو آج کل فالو کرتی ہے ناسا اور چائنا پاگل ہے جو وہ خود ان کی تعریف کر رہے تھے کہہ رہے تھے میں تقنیق دو ہم بھی پہنچنا جاتے ہیں ساؤتھ پول پہ ان کی بھی پتہ نہیں کچھ ہوگا اگر انہوں نے کچھ تعریف کی ہے تو ورنہ کوئی ایسے صداقت ہے نہیں بھارت تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پاس تو اتنی پاور ہے نہیں کہ وہ اس طرح کا پروپے پانچ میں نمبر پہ ہے ٹکنالوجی نمبر ون پہ ہے سو تو ہے لیکن اتنا بھی پاور فول نہیں ہو سکتا کہ سورے چاند سے تھاروں کو ٹریس کر سکے چلائے لائیو چلائی تھی انہوں نے لائیو ٹیلی کاس کیا تھا جب ان کا چندریاں مون پر لائنڈ کیا تھا ابھی بھی ان کا جو انہوں نے اپنا سورج کے پاس بھیجا ہے انہوں نے یہ بارہ پکچرز بھیجیا ہے ڈیفرنٹ ویو لینڈس کی ماں آج کل تو کوئی بھی مشکل نہیں ہے کسی بھی چیز کی حقیقت کو سامنے لانے میں تو سو سیٹ اپ لگا لیا ہوگا کچھ بھی کر لیا ہوگا اگر وہ ٹیکنیکلی اتنی آگے ہے تو سو کچھ بھی کر لیا ہوگا اس نے نا ریالٹی دکھانے کے لیے یعنی کہ وہ نہیں جا سکتے سورج بلکل بھی نہیں جا سکتا ہم کیوں نہیں پھر ایسے مانگھرت کہانیاں بناتے ہیں ہماری بھی سوڑی بہت ڈیزت ہو جائے نا اور پورا ورڈ پاگل ہے جو ان کی تعریف کر رہا ہے یا پروفز دے رہا ہے وہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جوٹی تعریف ہے اپنی بٹورنے کے سائنس کو مانتے ہو مانتے ہیں تے کیوں نہیں مانتے جو کچھ بھی سائنس پڑھی ہے ہاں پڑھا بھی ہے پڑھا بھی ہے جب آپ نے سائنس پڑھی ہے تو آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ جا سکتے اوپر نہیں جب تک کوئی چیز آنکھوں دیکھی نہ دیکھے تو آپ اوپر تھوڑی جائیں گے پلانٹ سے اوپر تھوڑی جائیں گے بہت چاند پر تھوڑی جائیں گے دیکھنے کے لیے کہ وہ وہاں گئے ہیں یا نہیں سورج پہ تھوڑی جائیں گے کیا وہ گئے ہیں وہاں پر یا نہیں جا تو نہیں سکتے لیکن پھر بھی ایک ذہن تم نہیں مان رہا نا ایسا ہو بھی نہیں سکتے آپ کا ذہن نہیں مان رہا پورے دنیا نے مبارک باد ان کو دی ہے ہم آرے یہاں سے کہہ رہے تھے کہ گرافک سے ایڈیٹنگ کے ہاتھ دو گیا تم لوگ نہیں پہنچ بائے تو اس کا کیا مطلب ہے کوئی اور نہیں پہنچ سکتا ہمارے ہاں تو اتنی فیسلیٹیز ہے نہیں نہیں ہمارے اتنا کوئی تگوٹ سکتے ہیں ہاں سوچ سکتے ہیں ہمارے پر فضول ٹائم نہیں ہے فضول ٹائم مطلب چاند پر جانا سورج پر جانا ویسٹ آف ٹائم ہے نہیں ویسٹ آف ٹائم اس کے علاوہ پھر ایکسپینسی بھی تو ہے نا کتنا دنیا کو لٹا کے رکھ دیتا ہے سائس کو ہم ختم کر دیں نہیں ختم تو نہیں کر سکتے لیکن اور بھی تو بہت سے کام ہے نا اگزامپل کیا والے پیٹرول کے بغیر گاڑیاں چلائیں مطلب کے اور بجلی پیٹرول کے بغیر گاڑی چلانے میں سائس نہیں ہے کیا نہیں وہ کارنامی سر انجام دیں اب ضروری سر انجام کیسے سائس کی بدولتی دے رہے ہیں نا بھارت سے اب بھارت ہم سے دیکھ لیں وہ بھی ہم سے کتنی دیو آگے پہنچ گئے اکونومی ان کی چیک کریں اور لوگوں کا بیہیویئر چیک کریں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے یہاں پہ یہی ہے گاڑیاں کھڑے گاڑیاں سے چوری ہو جاتی ہے ابھی تک لوگوں کی یہ سوچ ہے پیسے کیسے لوگوں کی پوکٹ سے نکال لیں ابھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارے چینل کیسے چلنے ہیں ہماری کرکٹ ٹیم کا ہماری کرکٹ ٹیم کا ہی سوچ لو آپ کیا حال ہوا ہے ان سے ہم کو ان سے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو ایمپروو کرنا چاہیے سیلف ایمپروومنٹ چاہیے ہمیں بس سائنس ہمیں پڑی لکھی کتابیں میں ایک فارماسیس ٹوڈینٹ ہوں یعنی کہ پڑھ چکا ہوں ہماری جو ڈوزیج فوم ہے میڈیسن کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کی ساری انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں جتنی بھی ہماری سائنٹیفک سٹڈی ہے ساری انڈیا سے ہم امپورٹ کرتے ہیں امپورسٹی کے لیے اپنا تھے سزئر کا کام کرنا تھا تو ہماری نے مشینری نہیں ہے کچھ میں آپ نے اپنے کے لیے ملشی الی بھیج رہا ہوں کچھ اسٹریلیا بھیج؟ کچھ ڈھیجو بھیج رہا ہوں وہاں سے میں نے اپنا ریسرچ پروڈیکٹ کروایا تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے پتہ نہیں اب ہم کتنا کم تک وہاں تک پہنچیں گے لوگ ہمارے ملک میں اپنے ریسرچ پروڈیکٹ کے لیے آئیں گے بس یہ ہماری علمی ہے سوچنے کے لیے بس چاند پہ پہنچ گئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک علمی ہے ٹھیک پہنچنا چاہیے تھا ہمیں بھی لیکن ہم بس ان کے خلاف باتیں کر سکتے ہیں اپنے ریسرچ پروڈیکٹ کے لیے اٹلی ملشیہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہم نے کیسے چاند پہ پہنچنا ہے کچھ ہمیں فسیلٹیز دی جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے تو بھیری ہے نا یہ چیزیں ہیں ساری گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرتی ہے وہ جو ان کا ریسرچ پروڈیکٹ چلتے ہیں چاند کے ریلیٹڈ لیکن ہمیں نہیں کرتی ہم نہیں کونفیڈنٹ ہم ان کو کوپی کرتے ہیں اب ایک اور انٹیلیجنس آگی ہے اے آئی لوگ اس کو کوپی کر کے لکھی جا رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں لکھی جا رہے ہیں موسیقی موسیقی